ہم آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہے ہیں کہ جو بات چیز چل رہی ہے کافی عرصے سے میڈیا میں لوگ اشارے دے رہے ہیں سپیکولیشن کر رہے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این اور اسٹیبشمنٹ میں کچھ بات چیز چل رہی ہے کوئی ڈیل چل رہی ہے کوئی ڈیل تیپ آگئی ہے جو زبیر عمر ہیں ان سے متعلق بیان کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبشمنٹ سے صلاح ہوگی ہے جو سابق زیادہ مشاہد کا کانباسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائی تھی ہی نہیں یہ تو جلسوں کی ایک سیاسی تقریر تھی تو کیا ایسا ہے ہم اس پر اب اندر کی خبر لائے ہیں یہ تمام بڑی خبر ہم آپ کے لئے لائے ہیں کہ کیا اسٹیبشمنٹ اور نون لیگ میں ڈیل ہو گئی ہے وہ ہوئی ہے تو کن پیرامیٹرز پر ہو رہی ہے کیا اسٹیبشمنٹ کو ملے گا کیا نون کو ملے گا کون یہ باتچیت لاک کرے گا کہاں تک یہ باتچیت پہنکی ہے اور وزیر عظم عمران خان کہاں پر کھڑے ہیں اس تمام ڈیل میں یہ ہم آپ کو آج کی ایکسلوزیف خبر دیں گے اور ہم ذمہ دار ذرائع سے بات کر کے اور اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کر کے ہم آپ کے لئے یہ خبر لائے ہیں تو ہم پہلے سٹارٹ لیتے ہیں وزیر عظم عمران خان سے ایک بات تو اب ہم آپ کو بتا دیں کہ وزیر عظم خان اب ایک ارریلیمنٹ انسان ہے اس تمام پاکستان کی گورننس اور تمام دیگر معاملات میں گو کہ وہ پہلے بھی ارریلیمنٹ تھے ملک تو کوئی اور ہی چلا رہا تھا ان کو وزیر خزانہ سے لے کر اور دیگر اہم وزارتوں پر لوگ جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دیئے جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی کہ یہ لگائیے اس کو لگائیے تمام محکموں کے سربراہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لگواتی تھی جو اہم محکمے سی پیک سے لے کر اور تمام معاملات آپ دیکھ رہے تھے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی لگائی جا رہے تھے چاہے جنرل آسم باجوا ہوں یا کوئی بھی ہوں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی فورن پالیسی بھی اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی تھی جنرل باجوا سعودی عرب کے دورے کرتے تھے معاملات طے کرتے تھے افغانستان ہو جاتے تھے یورپ کو وہ انگیج کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے خود بتایا کہ بھارت نے جب پاکستان سے باتجیت کا گرین سیگرنل دیا تو انہوں نے خود بھارت نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی سیول قیادت سے بات نہیں کرنی ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وزیران امران خان تو کہیں پہ بھی ایگزیسٹ نہیں کرتے تو وہ ان کی کیا ریلیونس تھی اس نظام میں سوائے اس کے کہ وہ ایک پپٹ کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کی اس حد تک ضرور ریلیونس تھی کہ ان کو جو پلان ہے وہ دس سال کا ہے تو ان کو ایک مدت اور دلوائی جائے گی دوہزار تئیس میں لیکن اب کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے ہم سمجھ لیا کہیں گے کہ وزیران امران خان نہیں اس ملک کو نہیں چلا سکتے اور وہ سپوائلر کا رول زیادہ کردار بہتر ادا کر سکتے ہیں لیکن ان کے بس کا رول نہیں ہے کہ ہم ان کو بطور پپٹ پر بٹھائیں تو وہ چیزیں چلائیں کیونکہ بطور پپٹ بیٹھ کے بھی کئی ایسے بیانات دے جاتے ہیں کئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کئی ہماری کیوی جو ہم چاہتے ہیں کہ کئی جگہ پر ماحول ذرا بہتر رہے وہاں پہ یہ کچھ ایسی سٹرائک کرتے ہیں نیب فائیے اور ان کے ذریعے کہ وہ تمام چیزیں سپوائل ہو جاتی ہیں تو یہ ہم اور عمدان خان چل نہیں سکتے اور جس طرح سے ملک پانچ سریا آٹھ سے آ گیا ہے مائنس زیرو پوائنٹ فور پر تو یہ اب مزید نہیں چل سکتا ایکانومی نہیں چل سکتی یوں ہی ان حالات میں تو اس کے بعد اب تیہ تو یہ پا گیا ہے کہ عمدان خان کو جانا ہوگا تو کیونکہ ان کو مزید پانچ سال نہیں ملنے تو ان کی ریلونس وہ جو رہی سے ہی ریلونس تھی کہ پانچ سال مزید ملنے وہ بھی ختم ہوگی ہے ہاں اب جو ایک سپیکولیشن کی جائے گا شاید جلدی تبدیلی آ رہے گی وزیر اندران خان کو گھر بھیجی آ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا وہ نہیں ہے یہ آپ کو ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دو سال وزیر اندران خان کو دلوائے گی یہ مزید جو دو سال رہتے ہیں اس حکومت کے وہ دلوائے گی ان کی مدت پوری کروائے گی اور یہی اپوزیشن بیٹھاتی ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کریں تاکہ وہ پانچ سال کا جو ایک سائیکل ہے وہ برقرار رہے پانچ سال سے پہلے حکومت کے گھر جانے کا یا بھیجے جانے کا جو ایک سازشیوں کے ذریعے ہوتا ہے وہ سلسلہ مت دھورایا جائے اور دوسری طرف سے ان کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے پانچ سال بعد جب نکلیں گے ابھی وہ پھر بھی سیاسی شہید بننے کا کارڈ کھل سکتے ہیں تو اس لیے ان کو یہ دو سال مزید بھی پورے کروائے جائیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ دو سال پورے کروانا چاہتی ہے وہی اصل بات ہے یہ جو دو سال ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرے گی کیونکہ پاکستان اس وقت انیس سو اٹھاسی میں آ کر کھڑا ہو گیا بی بی شہید پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر تھی نظر آ رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے تو وہ اوورویلمنگ میڈیارٹی لے کے آئیں گی تو اسٹیبلشمنٹ تشویش میں مبتلا تھی کیونکہ داری بات ہے اس وقت کے جو جرنیل تھے جرنیل زیادہ الحق کے جو بقیہ جو لوگ تھے انہوں نے بی بی شہید کے والد کو زلفکار علیہ بھٹو جو پاکستان کی تاریخ کے ایک پاپولر ترین وزیرات میں سے ان کو قتل کیا ہوا تھا چاہے وہ قتل کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا تھا لیکن وہ جسٹس نصیم حسن شاہر سب کو سننے کس طرح دباؤ کس کا تھا اور کیسے وہ زلفکار علیہ بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا ان کا تو اسٹیبلشمنٹ ساری بات ہے گھبرا رہی تھی کہ بی بی اگر پاور میں آئیں گی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گی تو پھر ایک آئی جی آئی کھڑی کی گی وہ آئی جی آئی کھڑی کر کے بی بی کا جو میڈالٹی جو نظر آ رہی تھی اس کو گھٹانے کوشش کی گی جو کچھ حد تک کم ہوئی بھی سیٹیں کچھ لیکن پھر بھی بی بی کا رستہ نہ روکا اس کا بی بی الیکشن جیت گئی لیکن کیونکہ وہ میڈالٹی اب وہ نہیں تھی تو اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں کم از کم آگی تھی کہ وہ بی بی سے ڈیل کرتی اور پھر انہوں نے بی بی کو کمپرومائز پر اقتدار دینے سے پہلے راضی کیا بی بی نے کمپرومائز کیا کہ فارن منسٹر اور فانانس منسٹر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دیئے تو پھر بی بی پاور میں آئی اب کیا ہو رہا ہے اگر آپ موجودہ حالات میں بھی دیکھیں تو اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ چاہے کل الیکشن ہو یا دوزار تیس ستمبر میں الیکشن ہو نون لیگ ایک اوورویلمنگ میڈالٹی سے آئے گی اور اس کی جی پاپولارٹی ہے خسن پنجاب وہ تو انمیٹڈ ہے اس وقت اور آپ جتنے بھی بی بی الیکشن دیکھ لیں تو جو حکومتیں ہوتی ہیں ہمیشہ لوگ بی الیکشن میں مون جو زمینی انتخاب ہوتا ہے اس میں حکومتیں وقت کے امیدوار کو ووٹ دیتے تھے کہ یار یہ پاور میں ہے ہم ہلکے میں کام تو کروا دیں گے اپوزیسن کے امیدوار کو جتوا بھی دیں گے تو کیا فائدہ اس نے کون سا پاور میں آ جانا ہے یہ اگلے تین چار پانچ سال تک پاور میں نہیں آ سکتا تو ہم اس امیدوار کو کونہ ووٹ نہیں جو پاور میں آئے گا لیکن اس کے باوجود اور پھر ریاستی وسائل استعمال کر کے پولنگ سٹیشنوں کے جو ریٹرننگ افسران تھے ان کو اغواہ کر کے بھی پی ٹی آئی بدترین طریقے سے الیکشن ہری ہے تو اب سب کو نظر آ رہے کہ یہ تو جماعت اگلے میں تو جو جے کے ٹی کے گروپ کے نام سے جو کچھ لوگ گھوم رہے ہیں اور درودر جو سرگوش کے میں لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس جماعت سے اگلے دفعہ ٹکٹ ہی نہیں لینا ہم یا آزاد لڑیں گے یا ہم کسی اپوزیشن کی جماعت سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں گے تو ایسے میں تو یہ جماعت اگزسٹ ہی نہیں کرے گی تو آنا تو نون لیگ نے سب کو نظر آ رہا ہے سندھ میں ٹھیک ہے پیپس پارٹی آئے گی لیکن وفاق میں پیپس پارٹی آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے چاہے ان کو پنجاب سے جے کے ٹی گروپ کی سپورٹ دلوا بھی دی جائے وہ امیدوارا پیپس پارٹی کا دلوا بھی دی جائے تو شاید وہ تمام لوگ نہیں جیت سکیں گے تو نون لیگ کے ایک اوور مڈی ویلمنگ میڈارٹی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے ظاہری بات آئے جو موجودہ دو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ ان کا قائم نہیں ہو سکتا تو اب 88 والی صورتحال ہے نون لیگ نے پاور میں بھی آنا ہے لیکن پھر نون لیگ کو یہ بھی خواہش پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کمپرمائز کرے جس طرح ادھر وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بی بی کو 1988 میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دیئے تھے یہاں پر اب یہ خواہش پائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ کسی طرح نون لیگ سے اتنا کمپرمائز ادھر اس طرح کا ورکنگ ریلیشنشپ ہو کہ پرائی منسٹر نون لیگ شہباز شریف صاحب کو بنائے اور چودری نصار کو پنجاب میں لے آئے یہ وہ بندوبستہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کھینچنا جاتی ہے لیکن نون لیگ کی طرف سے بہت کلیر ہے ہم یہاں نواز شریف واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگلی پرائی منسٹر مریم نواز ہی ہوں گی in any case تو ایسے میں اب جو یہ ایک نون لیگ اگر میجارٹی لیتی ہے جو کہ لے گی نظر آ رہا ہے سب کو تو پھر ظاہری بات ہے مریم نواز پرائی منسٹر ہوں گی تو پھر بیک اپ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ میں جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو دو بڑے ہیں ان کے جو نیچے سینئر افسران ہیں انہوں نے ان دو بڑوں کو کہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو تو جانا پڑے گا آپ ان کے ساتھ ورکنگ رلیشنشپ پر نہیں ڈیسکیں گے تو کم از کم پھر جو کچھ آپ لوگ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کو پاور میں لائے اور ملک کے ساتھ جو ہوا اور پھر جو ہم پر ان سیاسی جماعتوں خصوصاً مریان واشیف کو جو اگر برہمی بھی ان کی ہم پر ہے دنرازگی بھی ہم سے ہے تو وہ حل کر کے بھی آپ جائیں گے تاکہ جب آپ کے بعد ہم لوگ اپنے عہدوں پر پہنچے ہیں چیف بنے یا جو بھی بنے تو پھر ہمارا کم از کم وہ جو حکومت آئے اس سے ورکنگ رلیشنشپ ہو تو اگر ایک معاملہ بگڑا آپ کی وجہ سے ہے تو پھر ورکنگ رلیشنشپ بھی آپ قائم کر کے جائیں گے تاکہ کیونکہ ظاہری بات ہے ملک ہے یہ پاکستان بائیس کروڑ کا ملک ہے اس نے چلنا ہے یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں یہ ملک کا دفاع کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ورکنگ رلیشنشپ بھی نہ ہو اور پھر ملک کا دفاع کیسے ہوگا پھر تو وہ میانوار والی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہ ریزلٹ آئیں گے پھر اسٹرابیشمنٹ نہیں مانے گی یہ ٹیک آور کر لے گی کیا ہوگا تو اگر ٹیک آور بھی کر لے گی تو ملک تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ جو ایک ہائیبریڈ طریقے سے نہیں چل سکا تو اوپر خود آکے کیسے چلا لیں گے یہ ریلیزیشن تو پائی جاتی ہے کہ اب ہمارے آنے سے یا امران خان کو بٹھائے رکھنے سے ملک نہیں چلے گا تو پھر ورکنگ رلیشنشپ تنون سے ہی قائم کرنا ہوگا تو اس کے لئے اب کوششن جاری ہیں اس کے لئے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بیرونے ملک بھیڑا جا رہا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر میاں نواز شریف کو رہا سی کریں اب بات یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹیلی فون کال پہ وہ میاں نواز شریف سے بات کر کے گو اہیڈ لے سکتے ہیں نہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ایک تو ظاہری بات ہے اگر آپ دیکھتے ہو پر اس پارٹی کے دور میں دیگر ادوار میں دبئی میں کابینہ کے اجلاس بھی ہوا کرتے تھے کیوں ہوتے تھے کہ پاکستان میں اجلاس بگ ہو جاتے ہیں ٹیپ ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پتا چل جاتا ہے جہاں پہ سیاسی فیصلے لینے ہو تو اس لیے پاکستانی سیاستدان جب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات کو کچھ سیاسی فیصلے لینے چاہتے ہیں تو پھر بیرون ملک ہی بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں یا پھر وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں کہ ہماری بات چیت ٹیپ نہیں ہوگی لیک نہیں ہوگی اور پھر دوسری بات یہ ایک ٹیلی فون کال میں ایک پانچ دس منٹ کی گفتگوم میانوازشیف کو رازی نہیں کہہ رہا سکتا یہ میانوازشیف صاحب کو ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا پڑے گا ان کو مختلف کبھی لنچ پر بیٹھے ہوئے کبھی ڈینر پر کبھی ناشتے پر کبھی چائے پر بیٹھے ہوئے ان سے بار بار بات کرنی پڑے گی ان کو کنونس کرنا پڑے گا ان کو اپنے آرگومنٹس دینے پڑیں گے ان کو منانا پڑے گا تو وہ کافی دن لگیں گے ان کو کافی ٹائم ساتھ سپنڈ کرنا پڑے گا اپنے بڑے بھائی کے اب میانوازشیف کے آرگومنٹس بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک تو میانوازشیف کا بڑا آرگومنٹس یہ ہے کہ دیکھیں آپ زمینی انتخاب بھی دیکھ لیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ پاپولر ہیں اور امنان خان کی رہی سے ہی کارکردگی نے اس کو مزید ڈسکرائب کر دیا تو ہم واضح میڈارٹی سے جیت سکتے ہیں تو ہم جیت تو سکتے ہیں لیکن پاور میں صرف اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہیں تو اب ہم پاپولر ہیں تو پھر قابل قبول کیوں نہ خود کو بنا لیں تو ایک تو ان کا یہ آرگومنٹ ہے دوسرا ان کا یہ بھی آرگومنٹ جو وہ میانوازشیف کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل 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 پانچ سال اپوزیشن میں رہے گی اس دور میں اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ پی ملنٹ ٹوٹی نہیں اس کے باب جود کیونکہ ایک ہماری جو پچھلی پرفارمنس تھی اس نے ہمیں سٹرنگتن رکھا کہ لوگوں کو پتا تھا ہم نے پرفارمن کیا ہوئے تو ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو پتا تھا ووٹ بینک کبھی بھی چڑھا ہوئے دوسری چیز کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت ہی ڈس کریڈٹ ہوئی تو لوگوں کو پتا تھا کہ اب ہم اگر یہ جماعت چھوڑ کے جائیں گے بھی تو اس جماعت میں جا کے تو مزید ختم ہو جائیں گے تو وہ نہیں چھوڑا لیکن یہ جماعت اگر مستقل اپوزیشن میں رہی کہ اگلا ٹرنیورک بھی اپوزیشن میں آئی تو پھر یہ جماعت چاہیے جس طرح سروائیو نہ کر سکے لوگ ایسا ساتھ چھوڑنے لگ دیں اپوزیشن میں جماعتیں زیادہ ارسا سروائیو نہیں کرتی یہ شباز شیف صاحب کا آرگومنٹ ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اب حکومت میں آنے کے لیے تگوزو کرنے چاہیے تو اس کے لیے وہ مینواز شیف کو راضی کرنا چاہتے ہیں یہی ان آرگومنٹس وہ راضی کریں گے پھر جو کشمیر کا جو ایک معاملہ ہے جو بھارت سے ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ وہ ultimately اس کا سیاسی بیگیج ہوگا اور وہ کسی سیاسی پاپولر گورنمنٹ کو ہی اٹھانا ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ اٹھانے سے رہی وہ بیگیج یہ جماعت تو سب کو پتا ہے اس جماعت کے کیا حالات ہیں کون لائے ہے کیسے آیا ہے کتنی اس کی گورننس ہے کیا پاپولرٹی ہے سب کو پتا ہے تو پی ٹی آئی تو اٹھانے سکتی تو پھر وہ بیگیج ultimately ہمیں اٹھانا پر دے گا اور وہ اتنا خوفناک بیگیج ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھائیں تو اس کو پتا ہے کہ اس پر تو لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو پھر کسی سیاسی حکومت کو جو پاپولر ہو جو عوام کو سمجھا سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمیں کیوں یہ ڈیل کر لینے چاہیے تو پاپولر گورنمنٹ کو اٹھانی ہوگی تو وہ پھر پی ایم ایل ایل نہیں اٹھا سکتی ہے پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بھی ہے تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ یہ بھی چاہتی ہے یہ بھی شوال شیف پھر پچ کریں گے کہ دیکھیں ہم نے آگے کشمیل عالمی طور پر سٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان کی عالمی انڈرسٹیننگ پوزیشن بہتر ہو اور پھر اس کے بعد ہم ملک کو لے کے آگے چل سکیں اور اپنا اکنومک ویجن امپلیمنٹ کر سکیں اور عالمی دنیا میں اپنے آپ کو ایک بہتر پلیئر کے طور پر منواسکیں تو یہ سب کچھ ہم ہی جا کے کر سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک تمام چیزیں ہمیں دینے کو تیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خلاف جی ای ٹی بنوا دی گی میرے آشیف جی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ ملٹنگ گروپس نہیں رکھنے چاہیے ہمیں بھارت سے معاملات تک کر لینے چاہیے ہمیں بینل قوامی برادری میں اپنا امید ایک سافٹ امید ایک پورا من ملک کا طور پرنا چاہیے جو یہ ملٹنٹس اور یہ دشتگردنا پالتے ہو تب اسٹیبلشمنٹ دو سیٹی کا پہنچ ہی اور کہہ رہی ہے کہ پاسٹ کو دفن کر دیں ماضی کو آگے بڑھیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں عالمی برادری سے تعلقات بہتر کریں تو وہ ویژن تو وہی ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ٹھیک آپ آئیں آکے ایمپلیمنٹ کرنے ہم ہمیں سمجھ آگیا آپ کا ویژن درست تھا تو یہ وہ معاملات ہیں جہاں پر انہوں نے سمجھانا ہے اب میان نواز شیف کو میان شباز شیف نے بھیرونے ملک جا کر تو اب بنیادی طور پر چیز جو نظر آتی ہے وہ نقشہ جی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ظاہری بات ہے اٹھاسی میں بھی بینظیر بھٹو کہا گیا تھا کہ اب زیاء علاق کی فیملی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گی اور نہ ہی جو زیاء علاق کے ساتھی جرنیل تھے ان کے اور ان کی فیملیز کے خلاف کوئی کاروائی کریں گی تو اور دوزار آتھ میں بھی جنرل منشرف کو ایک سیف ایگزٹ دلوایا گیا تھا سابق صدر آسف زرداری سے تو جنرل کیونکہ دلوایا تھا تو اب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگوں کو سیف ایگزٹ دیا جائے جو لوگ پاور میں آئیں گے پی ایم 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 سے جو کہ مریم نواز کا ہی میاں نواز شیف فیصلہ کیے بیٹھے ہیں تو وہی نظر آ رہا ہے کہ وہی پرائیم نیسٹر ہوں گی اگلی تو ان کا ورکنگ ریلیشنشپ ہو پاکستان کی افواج پاکستان سے ادارے سے اور پھر ملک کو آگے بڑھایا جائے اور ان ان چیزوں پر آگے بڑھایا جائے تو ایسے میں عمران خان ایک ارریلیونٹ انسان ہے تو اب ان کو صرف یہ دو سال پورے کروائے جائیں گے اور اس دو سال کے دوران اس ڈیل کو مچور کیا رہے گا جس پر اب بات چی چل رہی ہے جس کے خدو خال سم نہیں آگئے ہیں لیکن اس کو ایم ای کابلی سالو کر کے اس تمام معاملے کو حل کر کے ایک نئی حکومت کا آنا الیکشن ہونا اور الیکشن ہونا ایک ایسے تمام اداروں کے ایسے چیرمنز اور چیفز کے ہوتے لیں جن پر کوئی الزامات نہ ہوں سیاست میں مداخلت کے تو وہ سب اب چیزیں اپتہ پائیں گی آنے والے ان چند ماہ میں اور ان دو سالوں کے دوران تو ہم نے آپ کو یہ اطلاع دی آپ کو یہ خبر دی بڑی اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ